میں ابھی انگلنڈ سے ہو کے آ رہا ہوں ہماری جماعت گئی تھی تو ہماری وہاں جو پاکستانی بچے بہت زیادہ ڈرگز میں پھس گئے ہیں ماں باپ نے بڑا ظلم کیا پاکستانیوں کے پاس بہت پیسہ ہے لیکن لیکن انہیں صرف پیسہ ہی بنایا اپنی اولاد کو دین نہ بتایا تو ہماری بہت بچے ڈرگز کے کاروباری بن گئے جیلوں میں پڑھے گئے تو میں مقامی لوگوں سے کہا یار مجھے کسی جیل میں چونکہ میں یہاں بھی جیلوں میں جاتا ہوں بیان کرنے کے لئے یا مجھے کسی جیل میں لے جاؤ میں وہاں بچوں سے بات کروں گا تو پریسٹن جیل میں لے گئے مجھے تو وہاں ہم نے مسلمانوں کو کٹھا کیا کوئی انڈیا کے بھی تھے پاکستان کے نوجوان زیادہ تھے کیسے سارے یہ ڈرگز کے تھے ایک دو کیس کوئی اور تھے لیکن زیادہ یہی نشہ بیشنے کے چکر میں تھے تو میں نے ان کو بٹھا کے بات کی ان سے توبہ کروائی بڑا خوش ہوئے وہ پھر انہوں نے کہا ہم آپ کو جیل کا وزٹ کرواتے ہیں کہا دکھاؤ بھائی بکستان کی جیلیں بھی دیکھی ہیں وہاں کا نظام بھی دکھا ہے میں جب یہاں جاتا ہوں جیل میں تو وہ جو سمنہ جیل ہوتا ہے اس کے لئے پورا وہ گوڈ آف آنر ہوتا ہے سپاہی ہوشیار باش ان کا سمنہ جیل آیا اکیلا کوئی آدمی ساتھی نہیں اتنی طاقتور حکومت کو سمنہ جیل اکیلا آکے ہمیں آکے ملا اور ہمیں دعوت دی کہ آپ آج ہمارا تھوڑی مصروفیت ہے آپ دوبارہ تشریف لائیں اور ہمارا جیل وزٹ کریں وہ چلا گا تو مجھے بتا گئے کہ یہ تو سمنہ جیل صاحبت میں کہلے ابھی ساڑھا عمدہ تھڑ تھلی مجھان دی یہ کونے آکے لاکھ ٹاپ بھی گیا تھا بتا ہی نہیں لگا کیسا تو انہوں نے جیل دکھائے تو کوئی ساڑھے آٹھ سو کی کپیسٹی تھی اور اس میں ساڑھے چھے سو قیدی تھے یعنی اس سے کم رکھے ہوئے تھے اور ایک کمرے میں دو اسی میں ٹائلٹ اسی میں بیسن گرم تھنڈا پانی اسی میں ٹی وی اور اسی میں ان کے لیے نیٹ کی سہولت ہر چیز اور ہر قیدی کے لیے کوئی نہ کوئی پروفیشن سیکھنا ضروری وہ اس سے شعبے بنے ہوئے دکھائے انہوں نے جس میں وہ کام کر رہے تھے گورے بھی تھے اور ہمارے انڈین پاکستانی بھی تھے انڈین بھی تھے بنگالی کوئی نہیں دیکھتا اس کے بعد ہمیں وہ کچن لے گئے ہیں ان کا جو کچن تھا وہ ہمارے فائف سٹار ہوتلز کے کچن سے زیادہ صاف ستھ رہا وہ وہ چپس بن رہے تھے قیدیوں کے لیے اور دوپہر اور رات کے کھانے میں پانچ قسم کے کھانے ہوتے ہیں پانچ قسم کے اور حلال کے لیے دیگ الگ ہے پتیلے الگ ہیں پلیٹیں الگ ہیں حتیٰ کہ وہ چمچ جس سے سالہ نکالا جاتا ہے وہ چمچ بھی الگ ہیں مسلمانوں کو حلال پروائٹ کرنے کے لیے اور پھر انہیں ہمیں ایک ہوت پارڈ دکھایا اتنا سا وہ ڈیر سو پانڈ کا تھا وہ ہوت پارڈ پچیس ہزار روپے کا ہوت پارڈ کہ یہ اس میں مسلمانوں کے لیے رمضان میں ان کو سہری اور افطاری کا کھانا گرم ملے یہ ہوت پارڈ بنایا گیا چونکہ سہری کا ٹائم ان کا کھانے کا ٹائم نہیں افطاری کا ٹائم ان کے کھانے کا ٹائم نہیں تو پھر وہ کھانا اس میں رکھتے ہیں جس میں آٹھ گھنٹے کھانا گرم رہتا ہے جیسے دیگ سے نکالا تھا ویسے گرم ہوتا ہے اس لیے اس کی قیمت پچیس ہزار یعنی ڈیر سو پانڈ اس کی قیمت تھی جتنے مسلمان کہہ دی ہیں اتنے ہوت پارڈ اس میں ہوں گے وہ روزہ رکھیں نہ رکھیں ان کی سردردی ان کی طرف سے ان کو وہ گرم کھانا ملے گا سہری میں بھی افطاری میں بھی جس دیگ میں کھانا تیار ہو رہا تھا وہ نو ہزار پانڈ کی دیگ تھی یعنی کوئی سولہ لاکھ کے وہ دیگ تھی یہ کیا بھلا ہے نو ہزار پانڈ کی دیگ انہوں نے کہا یہ بس ایس میں کچھ کرنا نہیں پڑتا کھانا بنانے والے کو ڈال دیتے ہیں سب کچھ اور جب زیادہ کونٹیٹی ہو تو نیچے سالن کھانا لگ جاتا ہے گوشت لگ جاتا ہے سبزی لگ جاتی ہے تو اس میں یہ خصوصیت ہے کہ اس میں لگتا کچھ نہیں ہے اپنے آپ ہی ہر چیز تیار کر کے آٹومیٹک ہے ڈال کے وہ فارغ ہو جاتے ہیں اور کھانا تیار ہو جاتا ہے آگے تقسیم کر دیتے ہیں اور پیچھے انہوں نے ہمیں دکھائے ان کے جو فریج اور فریزرز اور جہاں سے کچھا میٹیریل آتا ہے وہ اتنا تنکہ بھی مجھے نظر نہیں آئے اتنا اتنا ٹی شوپے پر نظر نہیں آئے سو ستھرے سب سے عجب بات جو آپ کو بتانے والی تھی کہ کسی جیل کے افسر کو اجازت نہیں کہ قیدی کو انگلی بھی لگائیں وہ چاہے گالیاں دیں چاہے پتھر ماریں چاہے ان کو برا بلکہ ہیں ان کو اف کرنے کی بھی اجازت نہیں ساڑھے در لمحے پاپ آکے فنائیاں پھیر دیں اور بقیدہ ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں کہ چک کیا جا رہا ہوتا ہے کہ کوئی کسی کو بیزت تو نہیں کر رہا ہوتا نہیں اٹھا رہا ہے پھر ان کو خرچہ الگ ملتا ہے مہانہ خرچہ ملتا ہے ہفتہ واری خرچہ ملتا ہے کچھ پونڈ بتایا انہوں نے مجھے یاد نہیں رہا ایک بہت خوبصورت اس سے اتنا بڑا ڈپارٹمنٹل سٹور تھا اتنا بڑا جتنا ہی آپ کا ہال ہے صاف ستھرہ ضروریات زندگی کی ہر شہ مہیا جس مذہب کے لوگ ہیں ہر مذہب کا عالم آ کر ان کو آکے تعلیم دیتا ہے اگر کسی مذہب کا ایک آدم ایک سکھ جیل میں تھا تو اس کے لیے ان کا عالم ہفتے میں ایک دفعہ آ کر ان کو تعلیم دیتا ہے اور وہ اس کی تنخواہ گومن دیتا ہے ایک یہودی ہے ایک ہندو ہے ایک بدھ ہے عالم آئے گا مسلمان زیادہ ہیں تو ان کے دو عالم آتے تھے جمعہ میں پڑھانے والے نماز پڑھانے والے ان کو پریش کرنے والی واتے تھے تو میں نے وہاں اپنے ساتھیوں سے کہا جس قوم کے یہ اخلاق ہوں انہیں ہم نعرہ تکبیر سے فتح کرنا چاہتے ہیں ہم بھی کیسے دیوانے ہیں کہ ظلم و ستم سے بھرے ہوئے فراؤنیت سے بھرے ہوئے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم میدان مارنے قالی نعرہ تکبیر جو قیلیوں کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں باہر ان کا کیا سلوک ہے میں نے پریشان ہو گیا میں نے کہا ان پہ زوال نہیں آسکتا چونکہ ان کی جو برائیں ہیں وہ انفرادی برائیں ہیں انفراد اجتماعی ظلم نہیں ان کو یہ فقر نہیں ہے کہ کوئی وکیل کسی کے ساتھ مل کر میرے اوپر جھوٹا کیس کر دیکھ کوئی جج کا کلم فروخت ہو جائے گا کوئی میری زمین پہ قبضہ کر جائے گا کوئی میری بچی کو اٹھا کے لے جائے گا یہ ان کو کوئی خوف نہیں انفرادی نافرمانیاں ہیں اور انفرادی نافرمانیوں پہ اتنی جلدی پکڑ نہیں آتی اتنی اجتماعی نافرمانیوں پہ آتی ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا یا اللہ فرون تو قطط میں خدا ہوں تو نے اس کو اتنی لمبی حکومت کیوں دی تو اللہ نے عجب بات کی کہ یہ کمبخت اپنی رعایہ میں عدل کرتا تھا اس لئے حکومت ظالم تو بنا جاؤ گو اس کو پتا چلا کہ میری گئی حکومت تو اللہ نے کہا میں نے اس لئے اس کو حکومت دی کہ یہ رعایہ میں عدل کرتا تھا اس لئے حکومت دی آلیں گے مجھے پتا ہے یہ کمبخت کہہ رہا ہے میں خدا ہوں تو بس آپ بھائیوں کے خدمت میں گزارش ہے جتنا کر سکتے ہوں کریں جیسے یہ ٹریننگ لے رہے ہیں آپ تو اس قلم کا صحیح استعمال اس کی ٹریننگ تبلیغ کا کام ہے تبلیغ کا کام ایک ایمان کو سیکھنے کی خوبصورت محنت جو میں نے آپ سے ایک گھنٹہ بات کی ہے یہ وجود میں آئے اس کی بھی ٹریننگ ہے بغیر تربیت کے نہ دین آتا ہے نہ دنیا آتی ہے تو اس وقت تبلیغ کا کام پوری دنیا میں انتہائی خوبصورت محنت ہے اور ہمارے ملک میں لاکھوں کروڑوں برائیاں ہیں لیکن ایک ایسا چمکتا سورج ہے میں چھے بر عظم کئی دفعہ پھی رہوں یہ حسن جو اللہ نے ہمیں یہ تبلیغ کے کام کا دیا ہے پوری دنیا میں کہیں نظر نہیں ہے ہے لیکن ایسا کہ یہاں سے پیغام جا رہا ہے اور لوگوں کو ہدایت مل رہی اور آخری کناروں تک جا رہا ہے اور لوگوں کو ہدایت مل رہی میں تویونی مشرق میں آخری جزیرہ ہے سورج جب نکلتا ہے تو پہلی کرن تویونی پہ پڑتی ہے اور ٹائم وہاں سے شروع ہوتا ہے ایست کا جو ٹائم ہے وہاں سے شروع ہوتا ہے تو اس جزیرے میں عجب بات تھی کہ آدھا حصہ اس کا وہ ویسٹ میں ہے آدھا ایسٹ میں ہے تو ایک جگہ انہوں نے مجھے کھڑا کیا ادھر پیر کا دن تھا اور ادھر منگل کا دن تھا ایک ہی جزیرے پر ایک طرف پیر تھا ایک طرف منگل تھا وہ اس میں انہوں نے ایسے تختی لگائی ہوئی تھی تو اس تختی کا ایک حصہ یسٹرڈے میں ہے اور ایک ٹوڈے میں ہے وہاں سے وہ ایک سو اسی دگری کا جو خط ہے تین سو ساٹھ ڈگری میں جو زمین کو تقسیم کیا جو غرافیہ والوں نے تو ایک سو اسی دگری کا جو خط ہے وہ سمندر میں چلتا ہے یا انٹارکٹیکہ میں چلتا ہے یا سائیبیریا میں چلتا ہے یا پھر تویونی سے چلتا ہے آباد آباد زمین صرف تویونی ہے جہاں سے وہ خط گزرتا ہے جو زمین کو آدھا آدھا ڈیوائیڈ کرتا ہے تو ادھر اور ادھر میں پورے دن کا فرق ہے ادھر پیر ہے ادھر منگل ہے ادھر منگل ہے ادھر بدھ ہے میں جہاں اترا ائرپورٹ وہاں پیر کا دن تھا وہ جہاں سے وہ خط گزر رہا ہے اس سے ایک قدم ادھر رکھا تو ہم منگل میں داخل ہو گئے پیر سے نکلے اور منگل میں داخل ہو گئے وہاں دو سو گھر ہیں مسلمانوں کے دس آزار آبادی ہے دو سو گھر مسلمانوں کے بجلی کوئی نہیں جنت کا ٹکڑا لگتا ہے جیسے کہ انہیں جنت کا ٹوٹا اتار کے زمین پر رکھ دیا ہو بحر القاہل کے اندر وہ جزیرہ ہے بہت خوبصورت بہت خوبصورت تو ایک بڑے مہینے آکے مجھے سے جب پھٹا تھا کہا جی میں پاکستان گیا تھا انہوں نے کہا پاکستان گئے تھے کس لئے کہا تبلیغ میں چار مہینے لگانے گیا تھا انہوں نے کہا کدھر رہتے ہو کہا ادھر ہی رہتا ہوں تویونی میں رہتا ہوں تو میں نے وہاں اثر کی اذان دی تو انہوں نے کہا جی آج آپ نے پوری دنیا میں پہلی اذان آپ نے دی چونکہ ٹائم سب سے پہلے تویونی سے شروع ہوتا ہے پہلی اذان تویونی میں ہوتی ہے اور دوسری اذان انڈونیشیا میں ہوتی ہے اور پھر اس طرح آگے اذان چلتے 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 سارے عالم میں پھیلتی ہے تو یہ تبلیغ کا خوبصورت کام ایسٹ ویسٹ سوٹ نورٹس دنیا کے آخری کناروں تک اللہ نے پہنچائے ہیں اور لوگوں کو بہت نفع ہو رہا ہے اب رقص نے عرض کی یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں سب سے بہترین انسان بن جاؤں تو آپ نے کہا لوگوں کو نفع پہنچائے کر سب سے بہترین انسان بن جائے کر یہ نہیں کہا رات کو تحجد پڑھ اتنے نفل پڑھ دن کو روزے رکھ اور اتنے قرآن پڑھ اتنی تصویح پڑھ کہ لوگوں کو نفع پہنچا سب سے بہترین بن جائے کر اور جو نفع آپ پہنچا سکتے ہو تو کوئی بھی نہیں پہنچا سکتے جو نفع آپ سے مل سکتا ہے عمر بن عبدالعزیز نے انصاف کیا عبد الملک ولید سلیمان نے ظلم کیا اسی تخت پہ بیٹھے اب عمر بن عبدالعزیز انصاف کیا ایک اور واہی آزا ہے اچھوں سے برے بروں سے اچھے یزید ایک ظلم کی داستان ہے تین برے آزم پہ حکومت انتالیس سال کے عمر میں مر گیا کہ بیالیس سال کے عمر اس کا بیٹا معاویہ بن جزید رحمت اللہ علیہ تین برے آزم کے حکومت ملی بائیس سال کے عمر میں بائیس سال کے عمر تو پگلپن کے عمر اور یہ جج کی کرسی نہیں ہے جو تیس سال کے بعد ریٹائرمنٹ ہے یہ تو موت تک کی ہے اور کوئی مقابلے میں کوئی نہیں تین برے آزم میں جھنڈا لیر آ رہا ہے اور دنیا کے خزانے سمٹ کے آ رہے ہیں چالیس دن حکومت کی چالیس دن اور سارے خاندان بنو میہ کو کٹھا کر لیا اور خطبہ دیا اور کہا کہ میرا باپ جببار تھا ظالم تھا اس نے اہل البیت کا خون بہایا اور میں اس تخت پہ لانت بھیجتا ہوں جس کے نیچے حسین کا خون ہو یہ تمہاری حکومت پڑی ہے جس کو چاہے دے تو حکومت چھوڑ دی تین برے آزم کی حکومت کو لاکھ مادک مجھے نہیں چھوڑ دیتا اس کے بعد مروان کو اور اس کی نسل کو حکومت ملی تو عمر بن عبدالعزیز کہ جب انتقال ہو رہا تھا تو اپنے بچوں کے لیے دو روپے بھی نہیں چھوڑے اور حشام بن عبدالملک مر رہا تھا تو اپنے بچوں کے لیے دس دس لاکھ درہم چھوڑے ان کو تانہ ملا عمر بچوں کے لیے کیا چھوڑا ہے کہ کیا کریں گے تیرے بعد فرمایا حرام کھلائے نہیں حلال تھا نہیں کیا خوبصورت بات کہ حرام کھلائے نہیں حلال تھا نہیں کہ میرے بچے نیک ہوں گے تو اللہ سنبھال لے برے ہوں گے تو مجھے ان کی ہلاکت کی پرواک ہوئی تیس برس کے بعد چشم فلک نے کیا دیکھا کہ حشام کی اولاد جن کے لیے ان کا باپ دس دس لاکھ درم چھوڑ کے مرا تھا وہ دمشق کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پہ بیٹھ کے بھیک مانگتے تھے اور عمر کی اولاد ایک مجلس میں سو سو گھوڑے اللہ کے نام پہ خیرات کر دیتے وَهُوَ يَتَوَلَّ الصَّالِحِي عمر بن عبدالعزی جب خلیفہ تھے تو ان کی ایک خادمہ نے کہا امیر المومنین میں نے اجرات خواب دیکھا کہ کیا دیکھا کہ میں دیکھا کہ حشر ہے اور پل سرات سے لوگ گزر رہے ہیں تو عبد الملک بن مروان کے گزرنے کا حکم ہوا عبد الملک بن عمیہ کی دوسری شاخ میں فاؤنڈر ہے بن عمیہ کا جن ترہاسی سال حکومت کی کہا عبد الملک پل سرات پہ آیا اور جہنم میں گر گیا پھر اس کے بعد ولید چڑھا وہ پل سرات پہ آیا جہنم میں گر گیا پھر اس کے بعد سلیمان اوپر آیا تو وہ اوپر چڑھا گر گیا عبد الملک پھر ان کے بعد آیا ولید ان کے بعد آیا سلیمان سلیمان کے بعد آیا عمر بن عبدالعزیز تو پھر اب عمر بن عبدالعزیز کی باری تھی تو وہ پھر کہنے لیں کہ پھر آپ چڑھے اتنا ہی کہا تھا آپ چڑھے تو حضرت عمر بے ہوش ہو کے گر گئے تو وہ رو پڑھی کہ آپ بے ہوش نہ ہوں آپ پار نکل گیا ہے آپ پار نکل گیا کسی از نے پار لگایا عدل تین برعظم میں زکاة لینے والا کوئی نہ بچا لاہور ان کی حکومت میں شامل ہے کشمیر تک حکومت تھی تین برعظم میں زکاة لینے والا کوئی نہ بچا اور خلفہ راشدین میں نام لکھوا کے چلے کے پانچویں چھٹے خلفہ راشدین میں عمر بن عبدالعزیز کا نام آتا ہے تو بھائیو مجھے بھی پتہ ہے کہ آپ بے بس ہو لیکن اس بے بسی میں جتنا کر سکتے ہو اس کو تو نہ جانے نہ کسی کا پریشر لو نہ اپنے لالچ کے ہاتھوں مجبور ہو نہ کسی اوپر والے سے مجبور ہو صرف وہ جو سات آسمان کے اوپر والے ہے اس سے مجبور ہو کہ جی میری مجبوری ہے میری مجبوری ہے میں نے اپنے اللہ کو جان دینی ہے بس یہ گزارش ہے دل کو لگے تو لے لینا ورنہ ہمارا تو کام دن راج فقیرانہ ہائے صدا کر چلے میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے کہ مظلوم کی ہائے ساری ٹیکنالوجی کو تباہ برباد کر دیتے ہیں